کچھ بھی نہیں رہتا دنیا میں لوگوں رہ جاتی ہے دوستی زندگی کا نام دوستی دوستو دوستی دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو بینا سوارتھ کے نبھایا جاتا ہے کہتے ہیں سچی دوستی وہی ہے جو اس سمیں آپ کا ساتھ دے جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس میں خودگرزی نہیں ہوتی ہے لیکن کیا سچ موچ ایسا ہے اسی راز کی بات سے پردہ اٹھائیں گے ہم آج ایک یہ فلم پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست کیرتی اور آج اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے جس فلم کی باتیں اور خوبصورت گیت لے کر آئے ہیں وہ فلم ہے دوستی کے خوبصورت رشتے میں ایک انوکھے ٹویسٹ کی یہ فلم ہے 1987 یعنی 1987 میں بنی ہندی بھاشا کی نادیا فلم خودگرز جس کے نرماتا اور نردیشک رہے راکیش روشن صاحب تو چلیے ایک ہی فلم سے پروگرام میں شروع کرتے ہیں اس فلم کی دھیر ساری باتیں اس گیت کے ساتھ موسیقی کچھ بھی نہیں رہتا دنیا میں لوگوں رہ جاتی ہے دوستی جندگی کا نام دوستی دوستی کا نام جندگی زندگی کا نام دوستی دوستی کا نام زندگی ہو کچھ بھی نہیں رہتا دنیا میں لوگوں رہ جاتی ہے دوستی زندگی کا نام دوستی دوستی کا نام زندگی زندگی کا نام دوستی دوستی کا نام زندگی موسیقی زندگی کا نام زندگی اتنا سب کچھ تو نے دیا ہے احسانوں سے باندھ لیا ہے اتنا سب کچھ تو نے دیا ہے احسانوں سے باندھ لیا ہے اوہ احسان کے سب فرج ہے ہمارا ہم نے نبھائی دوستی زندگی کا نام دوستی دوستی کا نام زندگی زندگی کا نام دوستی زندگی کا نام زندگی چاین سپ دی بیگه زندگی کا نام زندگی زندگی کا نام زندگی موسیقی 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 دوستی کا نام زندگی زندگی کا نام لو جتی دوستی کا نام زندگی موسیقی دوستو کہتے ہیں نا جو اپنے سب سے خریب ہوتے ہیں وہی آپ کے وشواز کھاتی بھی ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کی وپریت پرستیتیوں میں وہی آپ کے سب سے قریب ہوتے ہیں وہ پل وہ سمیں جب ساری دنیا آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہے وہی آپ کا ایک خاص آپ کی زندگی میں کسی چمتکار سے کم نہیں ہوتا ایک ہی فلم سے آج باتیں فلم خودگرز کی بھارتی ہندی بھاشا کی ایکشن ڈراما فلم جس کا نرمار اور نردیشن راکیش روشن نے کیا فلم کرافٹ بینر کی تحت اس فلم میں مکھے کلاکار میں شامل رہے جیتیندر، شترگ نسنہا، گوویندہ بھانو پریہ، امرتہ سنگھ اور نیلم سنگیت راجیش روشن نے دیا تو اس فلم کے گانوں کو اندیور صاحب نے لکھا اس فلم کے بارے میں ایک روچک بات لیکن اس سے پہلے اس فلم کے اس پیانے سے ہٹ سانگ کو انجوائی کرتے ہیں موسیقی 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 لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پیلا جاند ہے سب سے ہسی سب سے ہسی میں یہ کہتا ہوں سنم وہ آپ کے جیسا نہیں میں یہ کہتا ہوں سنم وہ آپ کے جیسا نہیں آپ کی نظروں میں جو کیارکی مستی ہے بھڑی آپ کی نظروں میں جو کیارکی مستی ہے بھڑی ساری دنیا میں نہیں دیکھیں ساری دنیا میں نہیں دیکھیں اے صرف ہے تو بھی لوگ کہتے ہیں ہاں جی کہتے ہیں کہ پیلا جاند ہے سب سے ہسی سب سے ہسی میں یہ کہتی ہوں سنم وہ آپ کے جیسا نہیں میں یہ کہتی ہوں سنم وہ آپ کے جیسا نہیں آپ سے ملتے میری آنکھیں تو جنت پا گئی آپ سے ملتے میری آنکھیں تو جنت پا گئی آپ کیا آئے میرے دل میں ہیں آپ کیا آئے میرے دل میں ساں بہاریں آگا ہیں لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مہکتا پھول ہے سب سے ہسی سب سے ہسی میں یہ کہتا ہوں سنم وہ آپ کے جیسا نہیں میں یہ کہتا ہوں سنم وہ آپ کے جیسا نہیں ایک ہی فلم سے پروگرام میں آج کے فلم خودگرز خودگرز فلم کا نام ایک لیکن بات کریں اس فلم کے کہانی کی تو اس پر بھارتیہ بھاشاؤں میں فلمیں بنی انیک سب سے پہلے تو بات کریں سال 1989 کی تو یہ فلم جیفری آرچر کے اپنیاس can and evil پر آدھارت تھی اس فلم کو یور 1988 میں تیلگو بھاشا میں پران سنیہ تھلو کے نام سے بنایا گیا جبکہ یور 1992 میں تمیل بھاشا میں یہ فلم آئی انہ ملائی کے نام سے 2003 میں کنڑ بھاشا میں اس فلم کو بنایا گیا گوکرن کے نام سے اور اسی سال اوڑیا بھاشا میں اس فلم کو اے جگرہ کرشن سدامہ کے نام سے بھی بنایا گیا اس فلم کی ایک اور خاص بات اور وہ یہ کہ اس فلم کے سموار لکھے قادر خان صاحب نے ہے نا ایک اور انٹریسٹنگ بات موسیقی 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 یہیں کہیں دی انا ہمار ایک اور یا دن ہوئی کا بار دیکھا تجھے نین ہوئے باورے 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 میں بھی تو خو گئی ہوں ساورے 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 چال تیری چنچل جیوں نہ دیا بھی دھارا میرا ساور تیری باہوں کا کناڑا میں تیری میں تیری لجوان تینار اور تُو بلم ہوئی گوارے ہوئی ہوئی یہیں کہیں جیے راہاں مار ایک کری یا دن ہوئی کا بارے موسیقی 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 اوہ یہیں کہیں جی راہا ماں یہ گریہ تم ہوئی کبارے بیٹھا رہوں پچھرا کی چھاورے 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 چھرنوں میں تیرے میرا گاؤں رے گاؤں رے گاؤں رے گورے گورے روپ کیے راسمی ہے گوری چندہ تو بیرو میں توری چھاوری توری خوشی توری خوشی خوشی ہے ہاں مار تورا گم اپنا گم ہوئی کباری یہیں کہیں جی راہا ماں یہ کریا کن ہوئی کبارے جیا بینا جینا بے کار یہ کام چلم ہوئی کبارے ہاں تو بھئی اب آتے ہیں خود غرض فلم کی کہانی کی طرف اس فلم کی کہانی میں ایک ماں ہے جس کا نام ہے سیتا سیتا اپنے بیٹے بیہاری اور اس کے دوست امر کو ایک ساتھ بڑھا کرتی ہے دونوں ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح ویوہار کرتے ہیں امر کے پتا بیہاری کو نا پسند کرتے ہیں اور دونوں کے بیچ درار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات صرف دوستی یا بھائی چارے کی نہیں بلکہ یہ فلم امیری اور غریبی کی ریکھا کو بھی درشاتی ہے جہاں بیہاری ایک غریب پریوار سے ہے وہیں امر امیر خاندان سے ہے اور یہی وہ بات ہے جو کہ امر کے پتا کو نا پسند ہے لیکن امیری غریبی کے اس درار کے باوجود امر اور بیہاری ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکتے ہیں پھر کیا ہوا جو کہ دونوں کے رشتوں میں درار آئی تو اس کہانی میں بہت سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن ہوئے جہاں پر امر کے پتا نے بیہاری کے من میں امر کے لیے غلط درشتی کونڈ کو جنم دیا غلط فہمیوں کے ساتھ اور یہ غلط فہمیاں ہی تھی جس کی وجہ سے بیہاری نے یہ زد ٹھانی کہ اب وہ بھی امر کی طرح یا پھر کہیں امر سے کہیں زیادہ امیر بن کر دکھائے گا لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بیہاری امیر تو بن جاتا ہے لیکن دوستی کا رشتہ پیار میں بدل جاتا ہے بیہاری کی بیٹی اور امر کا بیٹا دونوں ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھتے ہیں تو دوستو جیسا کی میں نے کہا کی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے اور جیسا کی قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے لیکن اس سے پہلی کی چیزیں ہاتھ سے نکل جائے بیہاری کی پتنی لطا امر کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہاں وہ امر اور اس کے پتا کے بیچ ہوئے سمواد کو اس راز کو سن لیتی ہے جہاں امر نے بیہاری کے سب سے برے وقت میں اس کا چپکے سے ساتھ دیا اور بیہاری کی پتنی اس سچائی کو بیہاری سے بیان کرتی ہے سچائی کو جان کر بیہاری ٹوٹ جاتا ہے اور امر کے پاس جاتا ہے سلح کر لیتا ہے اور بس یہیں پر ایک ہاپی اینڈنگ ہو جاتی ہے دوستو یہ فلم بھارت کے باکس آفیس پر بڑی ہٹ رہی اور ایک بلوگ بسٹر ثابت ہوئی اس فلم کا گانا آپ کے آج آنے سے بھارتی سینما کا سب سے بڑا بلوگ بسٹر بن گیا موسیقی موسیقی آپ کے آ جانے سے آپ کے آ جانے سے گل سے گچھ سے نہ بھل بھل کے گل گل آنے سے دل پہلتا ہے میرا آپ کے آ جانے سے 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 موسیقی 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 موسیقی